سلائی مشین کی ہتھی بار بار کھل جاتی نیچے والا پیچ لوز ہو جاتا اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اسلام علیکم ویور کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپیرنگ ماسٹر ایزر آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے آپ کی سلائی مشین کی ہتھی بار بار کھل جاتی نیچے والا پیچ اس کا ٹائٹ نہیں ہوتا اس کی چوڑیاں خراب ہو گئی ہیں یا ہمارا پیچ خراب ہو گیا تو اس کا کیا حل ہے اور کس طریقے سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پلس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے یہ اس کا پیچ دیکھ لیں پہلے انہوں نے اوپر سے تھوڑا سا اس کو موٹا کیا ہوا ہے تاکہ یہ پیچ ہمارا جو لگ سکے تو اب ہم اس کے اندر نیا پیچ لگاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اس کا نیا پیچ ہے ہم یہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہماری حتی ہے جناب ناظرین ویڈیو کو پورا گھوڑ سے دیکھنا انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کسی ٹوپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور رہنمائی کروں گا یہ اس کا نیا پیچ لگایا ہم نے اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں پیچ کاس کی مدد سے ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ ٹائٹ ہو گیا لیکن آگے جا کے یہ پھر فری ہو گیا یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں رینج کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرتا ہوں کیونکہ جب بھی آپ نے یہ والا پیچ ٹائٹ کرنا ہے آپ نے رینج کی مدد سے کرنا ہے پیچ کاس کی مدد سے یہ کبھی بھی پیچ ٹائٹ نہیں ہوگا یہ دیکھ لیں یہ پھر لوز ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ ہمارا ٹائٹ نہیں ہو رہا پیچ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اندر کی چوڑی ہیں باڈی کی وہ خراب ہو گئی ہیں ان چوڑیوں کو ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے تو اسی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا بس آپ نے ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے یہ پیچ ہم نے اس طرح اتار لینا اس کا یہ اتار لی ہے پیچ یہ پیچ اس کا نیا تھا اب اس کا جو ویڈ ہم نے وہ بھی اتار لینا ہے اس کھولنے کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ اس کا آور سیز پیچ ہے اور یہ سمپل پیچ آم سیز یہ والا آور سیز کا پیچ ہے یہ ہم لگاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ایسے نہیں لگے گا اس کے اندر پہلے موس مارنا ہے ہم نے آور سیز کا یہ والا تب جا کر ہمارا ہوا سیز پیچ لگے گا ورنہ ایسے یہ پیچ نہیں لگے گا تو اس کے لیے یہ میک موس چاہیے ہوگا یہ والا اور اس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا ہینڈل ہوتا ہے یہ بھی میرے پاس موجود ہے تو ہم نے ویل بوش کھول لینا ہے یہ اس طرح نہیں لگے گا کیونکہ ہمیں ویل بوش کھولنا ضرور ہی ہوگا تو ویل بوش ہم نے اس طرح کھول لینا ہے ناظرین وگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہا ہے یہ ویل ہم نے اس طرح کھول دینا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم نے اس کے اندر چوری کی اس طرح پھیڑنی ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نوٹ کرنا ہے یہ اس کی چوری آپ نے کھول لی لی ہے ہینڈل کی یہ اس طرح اگر آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو سراغ اس کا بند ہو جائے گا یہ اندر نہیں آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے چوری کو کھول لینا ہے کھول کے ہم نے سراغ تھوڑا سا کھولا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے وہ موس ڈال دینا ہے اس طرح پھر یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ موس مارتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو یہ بالکل آپ نے اس طرح ہاتھ نیچے رکھ کے یہ سیدھا مارنا ہے چوری آپ نے سیدھی رکھنی ہے اگر یہ اوپر نیچے ہوا تو آپ کی چوری خراب ہو جائے گی اور آپ کا پیچ بالکل نہیں لگے گا یہ آپ نے اس طرح بلکل سیدھے رکھ کے اس کو مار دینا ہے چوری اور یہاں پہ اب کو میں ایک اور بات بتاتا جاؤں یہ سخت زیادہ ہوتا ہے اگر یہاں پہ یہ سخت ہو جائے تو اس کو آپ نے وہاں پہ چھوڑ دینا ہے چھوڑ کے مطلب کہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بیک کی طرف کھولنا ہے تو یہ ازاد ہو جائے گا اس طرح آپ نے ایسا ایسا اس کو کرنا ہے اگر آپ زیادہ زور لگائیں گے یہ اندر ٹوٹ جائے گا پھر بہت مسئلہ غراب ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بالکل ازاد ہے اس طرح آپ نے ہلکا سا کھول کے آگے پیشے کرتے رہنا ہے اور اس کو سارا اندر ڈالنا ہے یہ مکمل چوری ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا جو مکمل ہو گیا پراسس یہ ہم نے اس طرح اتار دینا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر کا یہ دیکھیں یہ چوری نہیں لگ گئی ہے یہ دیکھ لیں تو اب ہم اس کے اندر وہ پیش لگاتے ہیں کہ وہ جو پہلے والے پیش لگتے ہیں یا نہیں لگتے بیسے میں آپ کو پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں یہ پہلے والا اس کا جو پرانا پیش تھا یہ نہیں لگا اب ہم دوسرا پیش لگاتے ہیں یہ والا یہ دیکھ لیں یہ بھی نہیں لگا یہ لوس ہو گیا کیونکہ سراخ ہمارا کھلا ہو گیا اور چوری بھی ہماری اوور سیز ہوگی اب اس کے اندر پیش بھی اوور سیز لگے گا یہ والا یہ دیکھ لیں بالکل ازاد لگ گیا اب یہ پیش یہ دیکھ لیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہ لگانے میں یہ بالکل ازاد لگ گیا اب میں اس کو ہاتھی ٹائٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں اس کا ویل بوش دیس طرح ہم نے کھولا تھا اسی طرح ہم نے ویل بوش لگا دینا ہے یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ سمجھاتا جاؤں سارے تو ویڈیو وہ تھوڑی سی رمبی ہو جانی ہے اس لئے میں شارٹ کٹ آپ کو سمجھاؤں گا ویل بوش ہم نے اس طرح لگا کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ رنگ آپ نے یہاں سے لگانا ہے اکثر آپ لوگ بھول جاتے ہیں رنگ نہیں لگاتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ویل بوش نہیں لگا ناظرین میں ہٹ ٹوپک کی ویڈیو بناتا ہوں اور بنا چکا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ویڈیو نہیں مل رہی تو آپ کومنٹ کریں میں انشاءاللہ اس ٹوپک کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا آپ کی ضرور رہنوائی بھی کروں گا انشاءاللہ بس آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اچھا سا کومنٹ کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے یہ مرا ویل بوش سوری ویل ٹائٹ ہو گیا اب ہم اس کی ہتھی لگاتے ہیں ہتھی لگاتے وقت ہم نے کیا خیال رکھنا ہے ہم نے پیچ کون سے لگانا ہے وہ اوور سیز پیچ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ لگنا ہے اب ہمارا کوئی بھی پیچ اور نہیں لگے گا اس کے اندر اوور سیز پیچ لگنا ہے یہ دو سیز کے پیچ ہوتے ہیں ایک آم سیز کا پیچ ہوتا ہے اور ایک اوور سیز کا پیچ ہوتا ہے تو چھوڑی بنگی ہے اوور سیز تو اس کا پیچ بھی اوور سیز لگے گا یہ والا موٹا پیچ تو میں یہ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پہلے اب وہ نیا پیچ لگاتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے میں یہاں ہتھی ٹائٹ کرتا ہوں کیا بنتا ہے لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ دیکھ لیں یہ نہیں لگا یہ پہلے کی طرح فریح ہے نیا پیچ اب ہم دوسرا جو پرانا پیچ تھا اس کا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ دیکھ لیں یہ پرانا پیچ اس کا یہ بھی اسی طرح ہی ہے یہ بھی نہیں لگے گا مجھے تو کنفرم تھا نہیں لگے گا میں بس آپ کو دکھانے کے لیے یہ لگا رہا ہوں یہ بھی نہیں لگے گا اب ہم اس کا جو اوریجنل پیچ ہے اوورسیز ہم وہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ موٹر پیچ ہے اس کا یہ دیکھ لیں یہ لگاتے ہیں اس کے اندر آرام سے لگ گیا یہاں پہ میں دوبارہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ یہ پیچ رینچ یا آپ نے وہ جو اس کی کی ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے یہ پیچ کاس کی مدد سے کبھی بھی ٹائٹ نہیں ہوگا اگر ہو بھی گا فار اگر آپ سے ٹائٹ ہو بھی گیا ہے تو یہ جب آپ تھوڑی سی مشین چلائیں گے تو یہ بار بار لوز ہو جائے گا یہ آپ نے رینچ کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے یہ لوز نہیں رکھنا ہوتا اکثر یہ ہوتا ہے اگر لوز ہو جائے تو ہتھی ہماری ٹوٹنی کا خطشہ ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو میرا ٹوپک میری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں زور سے ہتھی کو چلا رہا ہوں اب ہماری ہتھی لوز نہیں ہوگی یہ دیکھ لیں ہتھی کو ہم تھوڑا سا اس طرح الاتے ہیں بلکل ٹائٹ ہوگی ہے اللہ حافظ آپ اجازت دیجئے گا